بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا بحری ڈون کراچی کے حوالے سے جو آج کیس کی سماعت تھی اس کا احوال آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج کی جو سماعت تھی اس حوالے سے میں نے گزشتہ سماعت کا جب احوال آپ کو بتایا تھا تو آپ کو بتایا تھا کہ تین چیزیں اس سماعت پہ جو آج ہوئی اٹھائیس فیبریری کو سپریم کورٹ میں اس میں تین چیزیں دیکھنی تھی سپریم کورٹ کے عمل طرح مہتمیچنے جس کی سربرائی جسٹس عظمت سے شیخ صاحب کر رہے تھے اور ان کے ساتھ جسٹس فیصل عرب صاحب اور جسٹس منی بختر صاحب شامل تھے آج سب سے پہلے تو عدالت نے دیکھنا تھا کہ وہ جو ریکارڈ مگوایا تھا پریزم ٹرائی سٹار اور کاسموس تین جو ڈیلر ہیں جو آترائیس ڈیلر ہیں بیریئے کے ان سے جو ریکارڈ عدالت نے مگوایا تھا اس کا عدالت نے جائزہ لینا تھا دوسرا عدالت نے جو بیریئٹ ان کا ایک پرپوزل بیریئٹ ان نے دینا تھا کہ وہ کتنے عرصے میں اور کتنے پیسے دیں گے اس زمین کے جو کہ انہوں نے سرکاری زمین لی تھی اور تیسرا آج نیب سے پوچھا جانا تھا کہ ملک ریاض کے خلاف انہوں نے ریفرنس دائر کیا ہے یا نہیں کیا آج جب سماعت کا آغاز ہوا تو آج نیب کراچی کے جو آئیو ہیں کمر عباس عباسی صاحب اور اسی طرح آج جہانزے بھرمانہ جو نیب کے سپیشل پرسیکیوٹر ہیں اسی طرح نیبی صاحب جو ابھی نیب میں گئے ہیں اور پرسیکیوٹر جنیب خود بھی موجود تھے اسکر حیدر صاحب اور اسی طرح جو بہرے ٹرم کے وقلہ ہیں وہ بھی موجود تھے علی زفر صاحب موجود تھے تزاز احسن صاحب موجود تھے دیگر جو وقلہ ہیں عزر صدیق صاحب وہ تمام لوگ بھی موجود تھے جیسے اس اماعت کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے عظمت سے شیخ صاحب نے کہا کہ جی سردار اسلام صاحب آجائے جو ان تین ڈیلرز کی وقالت کر رہے ہیں جن سے ہم نے ریکارڈ مگوایا تھا اور ہم نے اس ریکارڈ کا جائزہ لیا ہے تو سب سے پہلے سردار اسلام صاحب جو ہیں وہ روستان پر آئے ہیں سردار اسلام ایڈوکیٹ صاحب آئے تو فیصل عرب صاحب نے کہا کہ ہم نے جو ریکارڈ دیکھا ہے اس کے مطابق تو جو یہ آتورائز ڈیلر ہیں یہ وہ زمین بیچتے رہے ہیں جو بہریہ ٹاؤن نے کلیم ہی نہیں کی بہریہ ٹاؤن نے میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ بہریہ ٹاؤن نے عدالت کی یہ کہا تھا کہ ان کے پاس سولہ ہزار آٹھ سو چھانوے اکڑ زمین ہے اس کا ایک کنسنسز کے ساتھ بیٹھ کے مل بیٹھ کے سب نے اس کی مانڈریز تیہ کر لی تھی کہ سولہ ہزار آٹھ سو چھانوے کون کون سی زمین ہے جو بہریہ کے پاس ہے اور باقی عدالت نے کہا تھا سات ہزار اکڑ جو ہے وہ ناظر سندھائی گورڈ کو کہا تھا کہ وہ انتظامیاں کے ساتھ مل کے اور اس کا قبضہ لیں گے تو فیصل عرب صاحب نے کہا کہ اس ریکارڈ کے مطابق تو وہ زمین بھی فروغ کی گئی جو بہریہ ٹاؤن نے خود کلیم ہی نہیں کی بہریہ ٹاؤن تو اس موقع پہ عظمت سے شیخ صاحب نے کہا کہ آپ آج بہریہ کے وکیل آجائیں وہ آ کے ہمیں ذرا بتائیں کہ یہ سب کیسے ہوا آپ کیسے سولہ ہزار آٹھ سو چینوے اکڑ سے باہر کی زمین جو ہے وہ بیچتے رہے انہوں نے کہا ہو سکتے ہیں ان کا نقشہ غلط ہو تو عظمت سے شیخ صاحب نے کہا کہ اگر ان کا نقشہ ان کا غلط ہے اور اگر یہ آپ کے آتھرائز ڈیلر تھے تو آپ انہیں ان کی جو آپ نے ان کو آتھرائز کیا ہوا تھا آپ ان کو علاق کر دیتے اگر یہ غلط کر رہے تھے تو آپ بتائیں کہ اگر تو یہ آپ بیچتے رہے ہیں وہ زمین جو کہ آپ نے خود کہا تھا کہ ہماری نہیں ہے تو پھر کون ذمہ دار ہو گیا تو انہوں نے کہا میرے موکل جو ہے ملک ریاض وہ بلکل غلطی ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ بیلٹ ان کی جانب سے جو ہے وہ غلط بیانی ہوتی رہی ہے تو عظمت سے شیخ صاحب نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مزاگ کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں آپ کا آپ اور آپ کے موکل جو ہے وہ اطالت کو بہت زیادہ جو ہے وہ غیر سنجیدہ لے رہے ہیں تو اس موقع پہ علی زفر صاحب نے کہا کہ ہم نے اگر کوئی جو ہے وہ غلطی سے اول تو ایسا ہے نہیں اگر گلتی سے کوئی اس ایریے میں جو ہے وہ پلعت بگ بھی گیا ہے تو ہم کہیں اور ان کو دے دیں گے تو یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں تو ہم کیسے دے سکتے ہیں تو اس موقع پہ ملی بختر صاحب نے کہا کہ گیو اپ کرنی کی بات نہیں ہے جس زمین کی افترنی نہیں تھی آپ کے پاس جو زمین آپ کی نہیں تھی وہ زمین آپ نے کیسے جو ہے وہ فروغ کی پھر انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس اتنا حصہ وہاں پہ ہے اتنا ٹکڑا ہمارے پاس ہے تو مری بلستر صاحب نے کہا کہ جتنے الارٹیز ہیں جتنی انہوں نے زمین لی ہے اگر اس کو حساب لگائیں تو اتنی زمین آپ کے پاس نہیں ہے اسی طرح پھر فیصل عرب صاحب نے کہا کہ وہ بات نہ کیا کریں جو ویریفائی نہ ہو سکے آپ نے اس ایریے کے اندر جو ہے جو آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا ہے نہیں سرکاری زمین ہے اس ایریے کے اندر ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے سڑکیں بنی ہیں تو اس موقع پہ علی زفر صاحب پہلے عظمت سے شیخ صاحب نے کہا انہوں نے کہا کہ ملک ریاض جو ہے وہ فیر نہیں چل رہے تو آپ پھر علی زفر صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے ان کا نقشہ گلات ہو تو مجھے موقع دیں میں سارے ڈاکومنٹس پیش کر دوں گا اور ساری تفصیلات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا عظمت سے شیخ صاحب نے کہا کہ آپ نے کوئی ایک غلط بیانی اس کیس میں کی ہوتی تو ہم کہتے ہیں آپ نے تو کئی جو ہے وہ غلط بیانی کی ہیں اب آپ کو ہمیں کنونس کرنا پڑے گا کہ ہم آپ کو مزید وقت دیں یا نہ دیں کہ آپ ہمیں اس وقت میں کنونس کر سکیں تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر ایک منٹ کے لیے آپ میرے پر اعتبار کریں آپ سنیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ علی زفر صاحب نے کہا جس پہ عظمت سے شیخ صاحب نے کہا کہ ہمیں آپ پہ ایک سیکنڈ کا اعتبار نہیں ہے آپ نے ہمیں مایوس کیا ہے آپ اگر ہمیں یہ کہیں کہ باہر دھوپ ہے تو ہم آپ کی یہ بات بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں گے کہ آپ جو ہے وہ سچ بول رہے ہیں عظمت سے شیخ صاحب نے کہا کہ آپ ہمیں پتہ چال رہے گی کیوں ہچ کچھ آٹ تھی ایک کہ وہ نے یہ ریکارڈ جو ہے وہ دیا جا رہا تھا فیصل عرب صاحب نے کہا کہ سربی جنرل کی رپورٹ کے مطابق بحری کے پاس پچیز زارے کر ہے پھر کچھ ڈاکومنٹس دکھانے کے لیے لی زفر صاحب کو روشنم سے اوپر بلائے گیا جہاں پر ججز بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر بلائے وہ ریکارڈ سارا دکھایا بار بار جو ہے وہ ایک ہی سوال ہوترا کہ جو زمین آپ نے خود سرنٹر کر دی تھی آپ نے کہا کہ یہ ہماری نہیں ہے ٹیک آور کر لے حکومت سوپریم کورٹ کے حکم پہ تو وہ کیسے آپ بیچ سکتے تھے پھر منی بختر صاحب نے کہا کہ اگر یہ ڈیلرز جو ہیں وہ ایسی زمین بیچ رہے تھے جو کہ نہیں تھی بحریہ کی تو اس کا مطلب ہے یہ فراڈ کرتے رہے ہیں اور اگر یہ فراڈ تھا تو یہ نیب کا جرم ہے کہ آپ پبلک ایڈ لارج کو اگر فراڈ کرتے ہیں تو وہ یہ نیب کا جرم بنتا ہے ان کے خلال تو کاروائی ہو سکتی ہے تو انہوں نے کہا انہوں نے مونی بختر صاحب نے کہ آپ نے جو کلیم کی وہ زمین آپ کیسے بیچ سکتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ میں اکسپنین کر دیتا ہوں تو عزمت سے شیخ صاحب نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اکسپنین کرنے کے لیے جہاں پہ بھیجیں گے وہاں جا گیا اب آپ اکسپنین کیجئے گا انہوں نے کہا عزمت سے شیخ صاحب نے کہ سردار اسلام صاحب سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں پھر سردار اسلام صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کے جو موقع ہیں جن ڈیلرز کو آپ ڈیپریزینٹ کر رہے ہیں کیا انہوں نے جھوٹ بولا ہے فراڈ کیا ہے دوکھا دیا ہے کہ وہ ایسی زمین بیچ رہے تھے جو بحریہ کی تھی نہیں بحریہ کے نام پر بیچ رہے تھے تو سردار اسلام ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ انہوں نے جو زمینیں بیچیں الارجمنٹ لیٹر تو بحریہ جاری کرتا ہے تو اس میں انہوں کو کوئی قصور نہیں ہے وہ بلکل سچ بول رہے ہیں پھر عظمت صاحب نے کہا بحریہ سے کہ آپ ہمارے ساتھ جو گیم کھیل رہے ہیں وہ آپ کو کھیلی نہیں آتی وہ آپ نہیں کھیل پا رہے عظمت صاحب نے کہا کہ ہمیں گلا آپ سے یہ ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا ہے بک کا آپ نے زیادہ کیا آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے ٹائم ہی زیادہ کیا جتنی اس کے اوپر سماتے کی ہم نے بہت آپ نے جو ہے وہ ہمیں مایوس کیا ہے بہت ناخوش ہوں آج میں آپ کے اس رویہ پہ جو آپ نے کیا ہے آپ اگر ہمیں صرف اتنا بینیفٹ اور ڈاؤٹ دے دیتے کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہے جن پہ آپ ہمیں دوکھا دینا چاہ رہے ہیں تو شاید آپ یہ دوکھا نہ دیتے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب یہاں سے عدالت سے اٹھ کے جاتے ہیں تو ہم جا کے فائلیں نہیں پڑتے یہ آپ کی خام خیالی ہے ہم جا کے فائلیں پڑتے ہیں چیزیں دیکھتے ہیں اس موقع پہ عظمت صحیح شیخ صاحب نے کہا کہ اب پھر اگر یہ انہوں نے غلط کیا ہے ڈیلرز نے تو پھر ان کا جب کیس چلے گا تو ملک ریاض وہاں پہ جا کے ایز ایک گواہ پیش ہوگا ان کے خلاف اور اسی موقع پہ منیب اختر صاحب نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیلرز جو ہیں وہ گواہ کے طور پر ملک ریاض کے خلاف پیش ہوں تو اس موقع پہ عظمت صحیح شیخ صاحب کیونکہ بہت زیادہ ہرٹ تھے انہوں نے کہا کہ آپ سچ نہیں بول رہے ہیں غلط بیانی مرزت کر رہے ہیں کوئی آپی کرائی ڈیبلٹی نہیں رہ گئی تو میں تو سوچ رہا ہوں کہ آگے اس کیس کو نہ چلائے جائے انہوں نے ججز سے مشہورہ کیا انہوں نے کہا کہ آپ ججز دو ایک سے سمجھ لیں میں تو نہیں چاہ رہا لیکن ججز کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایک موقع دے دیتے ہیں لیکن عظمت صحیح شیخ صاحب نے یہ کہا کہ انہوں نے پھر یہ کہا عظمت صحیح شیخ صاحب نے کہ ہم آپ کو اٹھالیس گھنٹوں کا وقت دیتے ہیں اٹھالیس گھنٹوں کے اندر اندر تمام دستاویزات تمام نقشت تمام ریکارڈ جو ہے وہ جمع کر دیں بیانی ہلفی کے ساتھ جمع کر رہیے گا اور یہ نہ ہو کہ اب آپ جا کے بنانے لگ جائیں اٹھالیس گھنٹوں بعد انہوں نے کہا کہ بیریٹ ہوں ان سے کسی طرح کا کوئی ڈاکومنٹ نہیں لیا جائے گا اور انہوں نے یہ کہا کہ اگلی جو سماعت ہوگی وہ ناو اور نیور کی طرح کی پوزیشن ہوگی جو چھ مارچ ہوگی پہلے سات مارچ رکھ رہے تھے لیکن عظمت صحیح شیخ صاحب نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان کا نام جو چودری رحمت علی صاحب نے دیا تھا یہ کیسے آیا تھا ایک انہوں نے پمفلٹ لکھا تھا ناو اور نیور اسی طرح اب ناو اور نیور والی پوزیشن ہوگی آخری موقع ہے آپ کے پاس چھ مارچ کے بعد جو ہے ارتالیس گھنٹے تو ہیں اس کے بعد ڈاکومنٹ کو نہیں لیا جائے گا اور چھ کو ہم جو ہے وہ فائنل کر دیں گے عظمت سے شیخ صاحب بگینا تھا کہ اگر ہمارے سامنے ظلم ہو رہا ہو تو ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے عظمت سے شیخ صاحب نے یہ بھی کہا کہ جس طرح وہ بھارتی تیارہ جو ہے جنگی تیارہ وہ نیچے آ کے گرہ ہے بلکل اسی طرح بہریہ کا موقف جو ہے وہ ہمارے سامنے اسی طرح نیچے دھڑام سے آ گرہ ہے آپ جس آپ بیلڈنگ کی بنیاد ریت پر کھڑی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ریت پر بیلڈنگوں کی بنیاد نہیں کھڑا ہوا کرتی عظمت سے شیخ صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہمیں بہریہ کے مستقبل کے حوالے سے کوئی غاز نہیں ہے تھارڈ پارٹی انٹرسٹ کو ہم دیکھ رہے تھے اس کی وجہ سے ہم اتنی زیادہ ایفرٹ کر رہے تھے اگر بہریہ ٹاؤن نہیں کرنا چاہتا ہمیں کوئی شوق نہیں ہے ہمارے پاس ہم نے پہلے بتایا ہے کہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ ہم یہ فائل بند کر دیں اور کہہ دیں کہ یہ زمین بہریہ ٹاؤن کو بلکل نہیں دی جا سکتی یہ بھی عظمت سے شیخ صاحب نے کہا کہ آپ نے جو سی اے میں داخل کی ہے جس میں آپ نے رقم کے حوالے سے بتایا ہے کہ آپ کتنی دینا چاہتے ہیں اور پیریڈ لکھا ہے کتنے پیریڈ میں اس میں کچھ غلطیاں ہیں اور میری طرف انہوں نے کہا دیکھیں میرے جو ہے وہ لپس پڑھیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور اگلی بار جب آئیں تو اس میں بھی جو ہے وہ چینجنگ کر کے لائیے گا آپ کو کیونکہ ہم مزید جو ہے اب موقع نہیں دیں گے اب اگلی سماعت جو کہ چھ مارت ہونی ہے اس پہ ایک تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا واقعی یہ سچ ہے کہ وہ ایریا وہ زمین جو بیریٹ انہوں نے کلیم ہی نہیں کی وہ بیچی جا رہی تھی اور یہ تو ایک بات ہے کہ ان ڈیلرز کا کوئی قصور نہیں ہے بیریہ کا ہی اس میں ہوگا معاملہ اور دوسرا یہ ہے کہ عدالت جو آخری سماعت ہوئی تھی اس پہ عدالت کنونس تقریبا ہو گئی تھی جو ساڑھے چار سو رب انہوں نے کہے تھے ہمارا یہ اندازہ تھا کہ عدالت کچھ ٹائم ڈیوریشن کم کروائے گی کچھ پیسے بڑھوائے گی اور زمین جو ہے اس مارکیٹ آج کی مارکیٹ ریٹ پہ دے دی جائے گی بیریہ کو لیکن اب معاملہ جو ہے وہ اگلی سماعت تک ملتوی ہو گیا ہے جو دیگر معاملات تھے پرپوزل وہ بھی آج زیرے بحث نہیں آ سکا اور اسی طرح نیب کی بھی آج باری نہیں آئی کہ نیب سے پوچھا جا سکتا کہ انہوں نے ملک ریاض کے خلاف ریفرنس ابھی تک دائر کیا ہے یا نہیں کیا اب اگلی سماعت پہ نیب یہ بھی بتائے گی کہ ریفرنس دائر کیوں نہیں کیا ہے تو کس سٹیج پہ اگر کیا ہوتا تو اب تک شاید سامنے آ چکا ہوتا اب یہ نہیں پتا کہ چیرمن نیب صاحب ابھی تک ریفرنس جو ہے وہ کیوں دائر نہیں کرے گر انہوں نے نہیں کیا تو یہ بہریہ ٹاؤن کے کیس کا حوال تھا اللہ کریم آپ کو حمیٰ ناصر ہو مجھے اپنی دعوں میں اجاز رکھیں خدا حافظ